لوگ جو فری اینرجی بنانا چاہتے ہیں فری اینرجی لوگوں نے بنایا ہے تو جب اس کو چلا آتے ہیں لوگوں نے اپنے گھر بھی دیئے اگر کوئی کہتا ہے یہ سب فراد ہے تارے نیچے لگا کے زمین سے لا کے اگلے نے چلا دیا چالیس پینتالیس سال ہو گئے یہ کام کرتے ہیں کہیں سے کوئی تار نہیں آئی ہوئی ہے یہ پورا مکمل یونٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بہت ہے ملتے تھے زیادہ اب بالکل نایاب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈیلی سوشل ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سید سلمان آج ایک بار پھر میں موجود ہوں کراچی شیرشاہ کباری گزام میں جاہ جہاں ہم نے آپ کو ایک دفعہ پھر سے وزٹ کرانے ڈیمو ہر قسم کے ڈیمو ایک ای بیے سے لے کر بڑے چھوٹے جس جنیٹر کے لئے بھی آپ کو ڈیمو چاہیے وہ مل سکتے اور آج کی ویڈیو بھی بڑی انٹریسٹنگ ہوگی اور ابھی ہم جائے گے کرنٹ وغیر ابھی آپ کو چیک کر آئے گے اور چلا کے بھی دکھائے گے اور ہم آج ایک سوال اور کرے گے کہ بھائی فری انرجی میں کتنی سچائی ہے تو یہ بھی ہم کوشش کرے گے کہ ہمیں پتہ لگے اور آپ کے ساتھ شیئر کرے گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے شوپ کیپر چلتے ہیں ان کے پاس اور تمام تر ڈیٹیز لے کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام شبیر بھائی شکر الحمدللہ آپ کی دعائیں شبیر بھائی آج آپ ہمارے کو کون سی ورائیٹی دکھانے والے اور اس کا کیا کام ہے آپ ذرا پہلے ہمارے ویورز کو یہ بتا رہے گے آپ کو دو طرح کے موضوع کی بات کروں گا ٹھیک ہے ایک جنریٹر کا ایک لوگ جو فری انرجی بنانا چاہتے ہیں شبیر بھائی اس کے بارے میں آپ بتائی یہ کیا چیز ہے یہ ویلڈنگ جنریٹر ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بیٹری بھی چارج کرتا ہے ویلڈنگ بھی کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ اس کو کسی انجن کے ساتھ یا گیس والے انجن پیٹرول والے یا ڈیزل والے انجن کے ساتھ آپ اس کو چکر دیں اور اس سے آپ ویلڈنگ کریں اس کی ڈیمانڈ بہت ہے یہ بلکل پہلے تو ملتے تھے زیادہ اب بلکل نایا اب یہ ہم چالو کر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کوئی کوئی کہیں سے کوئی تار نہیں آئی ہوئے یہ پورا مکمل یونٹ ہے یہ موٹر کے ذریعے ہم اس کو ڈرائیو دیتے ہیں موٹر کے ذریعے ڈرائیو دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ چیک کرنے کے لئے یہ موٹر ہے ورنہ یہ انجن میں لگا لیں پیٹرول والے میں لگا لیں ڈیزل میں لگا لیں گیس پہ لگا لیں یہ چلتا ہے اس میں 100% کام کرے چلتا ہے شبیر بھائی یہاں پہ کون سے ڈیمو ہمارے پاس پڑے کیا کام کرتے ہیں یہ چائنہ کے ہیں یہ آلٹینیٹر بھی کہلاتے ہیں جنیٹر بھی کہلاتے ہیں اس کا کام ہے اس کو بھی انجن سے ڈرائیو دے کے بجلی پیدا کرتا ہے یہ گھروں میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں کارخانوں میں یہ لگتے ہیں اس میں ایسی چلا لیں پنکے چلا لیں اس طریقے چلا لیں سب چلاتا ہے اور یہ چائنہ کے میڈ ہیں اور یہ ہم لوگ باہر کے مالس کا لیتے ہیں اس کو ریپیر کر کے اوکے کر کے رکھتے ہیں پارٹی ہاتھی لے جاتا ہمارا وائنڈنگ کا بھی کام ہے یہ وائنڈنگ بھی ہم کرتے ہیں یہ کوئی نسل کی موٹر ہو جنرےٹر ہو یہ ہم وائنڈ کرتے ہیں کسی کے پاس اگر خراب ہو جائے تو آپ کے پر ریپیر ہم ریپیر کرتے ہیں وائنڈنگ کرتے ہیں اور یہ جاپانی ہے یہ ینمار کمپنی کا جاپانی ہے دس کلو وائٹ کی موٹر ہے یہ یہ بغیر اس کے کاربون کے بغیر کاربون لیس ہے یہ کپیسٹر پر کرن دیتے ہیں فری اینرڈی بنانا چاہتے ہیں وہ جنرےٹر لوگ پاگل ہوئے ہیں اس چکرم میں اور لوگوں نے بہت پیسے برباد کیے ہیں اور آخر میں ریزلٹ زیرو ہے کیونکہ اگر یہ بنتا ہوتا تو چینہ والے پہلے بنا کے بھیج دیتے ہیں پہلے بنا لیتے ہیں اب قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو آپ ڈالو گے وہ آٹ پوٹ میں پورا نہیں نکلے گا نکلے گا صحیح اسی طرح ہم اتنا سارا کھانا کھاتے ہیں اور نکلتا تھوڑا سا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بغیر انرجی کے اپنا جنرےٹر چلا لیں اور گھر کے یوز میں استعمال کر لیں یہ بالکل غلط ہے جو نیٹ پہ دکھا رہے ہیں سرہ سر سب جھوٹے ہیں صحیح کیونکہ ہر چیز کو ایک طاقت چاہیے فورس آگ ہے فورس اللہ کی طرف سے پانی ہے ہوا ہے یہ فورس ہے ان کے بغیر اگر کوئی کہے کہ ہم کر لیں گے تو بالکل ناممکن بات ہے صحیح ہو گیا اب انجن جب چلتا ہے تو جب لوڈ ڈلتا ہے تو وہ فیول مانگتا ہے فیول کیا ہے گیس ہے پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے جب آپ اس کو ڈیزل گیس پیٹرول نہیں دیں گے تو وہ چیز چلے گی ضرور لیکن کچھ ٹائم چلتے ہوئے وہ رکتی جائے گی رکتی جائے گی کیونکہ جیسے آپ گھر میں ستری چلاتے ہیں تو آپ کی بلب جو لائٹ ہے وہ مدم ہو جاتا ہے مدم ہو جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوڈ لیتا ہے ٹارک لوڈ ہوتا ہے نا اگزم جھٹکا اب ہزار وارڈ اگزم جلے گا تو لائٹ کو کھیت لیتا ہے اسی طرح جب فری اینرڈی لوگوں نے بنایا ہے تو جب اس کو چلاتے ہیں نا تو وہ تھوڑی ذریویٹ ڈال دیا لوگوں نے سمجھ گئے اگر کوئی کہتا ہے یہ سب فراڈ ہے تارے نیچے لگا کے زمین سے لا کے اگلے نے چلا دیا نیٹ پہ دکھا دیا لوگ پاگل ہو گئے بیچارے غریب لوگ تجربہ کر کے پاگل ہو گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام وہ بندہ کرے جو لکھ کڑوڑ پتی لکھ پتی ہے لیکن اس کا ریزلٹ زیرو ہے ہمیں چالیس پہ انتالیس سال ہو گئے یہ کام کرتے ہیں صحیح ہو گیا اب ہمارے پاس انجینئر پروفیسر کالیج کے جو پڑھاتے ہیں بچوں ٹریننگ دیتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور شیر شاہ یہ یونیورسٹی ہے صحیح یہاں آپ کو پورے پاکستان میں جو کام جو نہیں ہوتا ہوگا یہاں لے کر آئے وہ کام ادھر ہوگا کیونکہ ہمارے پاس باہر ملکوں سے نئے پرانے مادل ہر مادل کی چیزیں آتی ہیں اور ہم لوگ اللہ الحمدللہ ہم لوگ اس کو اپنے مزدوری سے اپنے ہنرمندی سے اللہ کے فضل سے ہم اس کو اکی کرتے ہیں اور ریکنڈیشن کر کے ہم بیجتے ہیں اب یہ موٹریں پڑی ہیں لین سے یہ سب چینہ کی ہیں اس میں جاپانی بھی ہیں اب اس کو ہم لوگ جلی بھی ہوتی ہیں وائنڈ کرتے ہیں کسٹم ڈیوٹیاں بڑھ گئی ہیں اب ہماری کمائی میں وہ بات نہیں رہ گئی اب جو ہے ڈالر پہ چلے گیا سارا اس لحاظ سے جو ہے اگر آپ ہمارے غریب بھائی کہی ہیں جو کسی کے کہنے پہ چل پڑے موٹر لے لیا موٹر لے لیا ویٹ لگا لیا یہ کر گئی زیرو ہے پیسے زائی اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو یا اگر اپنی کوئی موٹر اگر ریپیرنگ کے لیے لانی پڑے گی آپ اپنے ایڈرز ذرا سمجھا دیجئے یہ شیر شاہ ہے پنکہ ہوتل پل کے ساتھ ہے ٹیر مارکٹ کے ساتھ دو نمبر گلی یہاں ہماری دکان ہے دو تین شاپیں ہیں ہماری اور اس میں ہم لوگ ریپیرنگ کرتے ہیں بیٹھ کے مغرب تک کام کرتے ہیں صبح آ جاتے ہیں نو دس بجے اور کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو کوئی مشورہ ہو ہم سے رجوع کر رہے ہیں ہم دیں گے آپ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لئے تو ناظرین جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو شفیق بھائی کی دکان کے وزیٹ بھی کرا دیئے ڈیمو بھی ہم نے آپ کو دکھا دیئے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دی کہ بھائی یہ کیا کام کرتے ہیں جو آپ یوٹیوب پہ فری انرجی دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کے اوپر صرف اپنا چورن بیچ رہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ انہوں نے آپ کو خود بتا دیا یہ صرف کام کرتا ہے کہ اس کو پاور ملے کوئی پیٹرول ملے کوئی گیس ملے یہ گھومے گا کرنڈ بنایا گا اس سے چلے گا پر بلکل فری آپ بولو کہ اس کو ہم کوئی چیز لگا دے یا کوئی ویل لگا دے اور اس کے ساتھ یہ صرف گھومتا رہے اور کوئی پاور نہیں مانگے تو یہ ممکن نہیں ہے تو امید کر تو آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی دیجئے انشاءاللہ ملگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ تب تک دیلے اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اور کہ اللہ حافظ